سو ایک اور چھانیوار اور میں بلدید پرمار آپ کے سامنے جیسے میں نے آپ سے بادہ کیا تھا پچھلے آپ تھی کہ اس چھانیوار کے دن میں آپ کو جینہ بھی کا قصہ زناؤں گا اسی لڑی میں آپ نے پہلے سپنا دی دی شرپا زاویری اور بھیلا آنٹی کی قصے سنیں آج ان سب کے سینئر ان کے سب سے سینئر جو گنی جاتی تھے اس زمانے میں ان سے بہت سال پہلے وہ عورت جس نے اپنے سمیں کے بڑے بڑے بدماشوں سے انڈر والڈان سے سمگلر سے پلیس والوں سے جو اس نے اس زمانے میں رشتے بنائے اور اپنا کام دھندہ چلایا اس کی بات کروں گا اور وہ عورت کا نام ہے زینہ بھی اس کے تخلص تو آگے کافی لگتے ہیں بہت سے نام اور کام اس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے جیسے زینہ کبری زینہ بھی زینہ دارو والی تو اس قسم کے کام زینہ سمگلر تو اس لیے جڑے اس کے ساتھ کیونکہ اس عورت نے اپنی زندگی کے تیس پہنتیس سال جو ممبئی کے انڈر والڈ میں گزارے ان میں یہ سارے کے سارے کام اس نے کہی نہ کہی کبھی نہ کبھی کیے تھے قسم کا کھیل کہیے یا قدرت کا وہ عورت جو ہندوستان کی آزادی کے لیے لڑتی رہی ہندوستان کا ترنگا جھنڈا پکڑ کے انگریزوں کے خلاف جس نے مناہرے لگائے جس نے مورچوں میں کام لیا کیا حصہ لیا اور مہاتمہ گاندی کے اس حدے پر جو انگریزوں کے خلاف آغست کران کے مدان سے جو مورچیں نکلتے تھے ان میں حصہ لیا اور اس کے بعد ہندوستان آزاد ہوتا ہے تو یہ اپنے آپ کو آزادی کی ایک سپاہی کہنے والی عورت کب سمگلر بن گئی کب خبری بن گئی کب شراب کے دھندے چلانے والی بن گئی یہ کسی کو معلوم نہیں پڑا ہوا کچھ ایسے کہ آزادی کے بعد جینہ بی کا جو ہسمن تھا اس کا قابل اس نے پاکستان جانے کا فیصلہ کر لیا لیکن جینہ بی نے بنا کر دیا کہ نہیں میں پاکستان نہیں جاؤں گی ہندوستان میرا مادرے وطن ہے میں یہی پہ رہوں گی آپ کو جانا ہے تو جائیے اور وہ سکھ چلا گیا اب اکیلی عورت اس زمانے میں ممبئی میں اپنا گزارہ کر رہی ہے اپنے بچوں کو پال رہی ہے اپنا پیٹ پال رہی ہے چھوٹے موٹے کام کر کے لیکن ہندوستان چھوڑ کے نہیں گئی اس کے بعد کوئی دور ایسا آیا جو مرارجی دسائی جو بومبی سٹیٹ کے سمیں کے جو چیپ ہوا کرتے تھے انہوں نے دو کام جو بہت بڑے کیے ان میں بہت سے لوگوں کو کرائیم میں جانے کی مدد ملی سب سے پہلا کام جو انہوں نے کیا تھا وہ بومبی سٹیٹ کو جس میں آدھا گجرات بھی آتا تھا اس کو انہوں نے نشہ بندی لاغو کر دیا دارو بندی پرہیپشن جس کو ہم بولتے ہیں گریزی میں وہ لاغو کر دی اس کا مطلب یہ تھا کہ بومبی پوری بومبی کی سٹیٹ میں بومبی راجعہ میں کہیں بھی دارو بیچے نہیں جا سکے گی دارو کا کوئی دھندہ نہیں چلے گا اس سے جو دارو کی دکانے بند ہو گئی فیکٹریز بند ہو گئی سیل بند ہو گئی بکری بند ہو گئی تو جو گھر میں نکالی ہوئی دارو جس کو ہم دیسی دارو بولتے ہیں خوچ بھی کہہ دیتے ہیں اس کو الیسٹ پلکر بھی کہتے ہیں وہ بننی شروع ہوئی اور اس کے کچھ قصے آپ نے سننے بچھلے اپیسوڈ میں بیلہ آنٹی کے اور اس میں بہت سے لوگوں کو ایک طریقے سے روزگار بھی ملا انہوں کا روٹی روزی کا کام بھی چلا اور پلیس کی آمدن بھی ساتھ کے ساتھ بڑھتی گئی کیونکہ ہر illegal دھندے سے جو ہفتہ پلیس کو ملتا ہے وہ کہیں نہ کہیں پلیس والوں کا آدھا پیٹ بھرنے کے کام بھی آتا تھا تو رہنا بھی یہ دھندے شروع کرنے کے پہلے جو دوسرا کام مرارجی دسائی نے کیا تھا وہ rationing اس زمانے میں شروع کی کیونکہ بہت سی جو جروری کی چیزیں تھی جرورت کی عام مرہ کی جیسے چاول ہوا گے ہوں ہوا کوکنگ آئل ہوا کچھ گنی چنی دالے ہوئی یا مٹی کا تیل ہوا تو اس قسم کی چیزیں جو ہر گھر میں لگتی تھی ان کی سپلائی بہت کم تھی اور ڈیمارڈ بہت زیادہ تھی اور جو گریب لوگ تھے وہ مہنگے باہو پہ کچھ خرید نہیں سکتے تھے تو اس اس زمانے کا جو راشنک سسٹم تھا جو مرہدی دسائی نے چالو کیا جس کو آج کال ہم لوگ پابلک دسٹریبیوشن سسٹم کہہ دیتے ہیں پی ڈی ایت اس قسم کا سسٹم چالو کر کے راشنکار بنائے گئے اور لوگوں کو دیئے گئے جن کو دکھا کے وہ راشنکی دکانوں سے سستہ سمال لے لیتے تھے اس کے ساتھ ہی یہ جنوزی چیزوں کی کمیوں کو دیکھتے ہوئے مرہدی دسائی کی سرکار نے ایک اور بندش لگائی کہ جنم دین کی پارٹیز یا شادی کی پارٹیز یا اور اس قسم کے جو موقع جہاں پہ رشتہ دار جار دوستے کٹھے ہوتے ہیں ان میں ایک مہمانوں کی لیمٹ رکھ دی تھی کہ اتنے لوگوں سے زیادہ لوگ نہیں آ سکیں گے اور ان کو جو اس پارٹیز کے لیے راشن دیا جاتا تھا اس کے لیے ایک سپیچل پرمٹ ملتا تھا کہ آپ بتائیے کہ آپ کے بیٹے کی شادی ہے تو آپ کو پچاس لوگوں کا راشن مل جاتا تھا جو آپ نے اس شادی کے دران لوگوں کو صبح کا بریکپاسٹ دوپیر کا کھانا رات کا کھانا 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 ہے تو اس میں آپ کو ایک گھی کٹن مل جاتا تھا کوئی پندرہ بیس کلو چاول مل جاتے تھے اس قسم کا کوئی وہ سسٹم تھا جس کا فائدہ بھی زینہ بھی نے اٹھایا اس نے کیا کیا شروع شروع میں دارو تو بہت بات میں شروع کیا اس نے پہلے اس نے یہ چاول کی سمگلنگ جو تھی وہ ایک تری تیسے بڑے چھوٹے لیول سے شروع کی وہ جو راشن والے جو دکان والے جو چوری کرتے تھے راشن کی کئی برہ ایسا ہوتا تھا کہ جن کے نام پہ راشنکارڈ ہے وہ آدمی کہیں ایک مہنہ جو دو مہنے گجرات چلا گیا یا تمل ناڈو چلا گیا یا پنجاب آ گیا یا یوپی چلا گیا وہ جو راشن لیتے نہیں تھے ان کا راشن چوری چپے سے وہ بلیک میں بیج لیتے تھے وہ جانا بھی وہ چاول خرید رہتی تھی اسی طرح جو بابے کی ڈاکٹس ہے وہ بہت بیزی ڈاکٹس ہے یہ شروع سے اتحاسک طور پر اور آپ کو معلوم ہوگا ہے شاید کس مدری جہازوں پہ جو ہوتے ہیں ان میں وہ بھرے پسینجر شپ ہو یا کارگو شپ ہو یا فیشنگ ویسلز ہوں یا کسی قسم کے بھی ٹینکرز ہوں ان میں جو کرو کے لیے جو راشن لگتا ہے اس میں چاول کی بہت اہمیت ہوتی ہے تو رائس جو ہے وہ خراب نہیں ہوتا جلدی اور بنانے میں آسانی رہتی ہے تو وہ شپ کے اوپر اس کی خفت بہت ہوا کرتی تھی اور بومبی ڈاکٹس میں جتنے شپ آتے تھے اس میں شپ کے جو منازم تھے سیلر ان کے ساتھ مل کے بھی جینا بھی کافی بڑے ماترہ میں وہ چاول تھا جو وہ پرکیور کر لیتی تھی اور ان کی طرح جو جو بورٹس کسیٹیاں جو شپ چھوٹے موٹے بیپار کا سہمان لے کے باہر سے آتے تھے ان کے ساتھ تٹی سٹی لگا کے اس نے کرو کے ساتھ تو وہاں سے مریشیا سے اور انڈونیزیا سے یا برما سے جو شپ آتے تھے سہمان لے کے ان سے بات کر کے ان کے چھو بھی جو چاول تھا وہ مغوانہ شروع کیا تو ایک زیادہ بڑا لیول نہیں تھا لیکن ایک کے لیے عورت اس کا بیٹا یا اور جو گھر کے دو چر مہبر تھے ان کو چلانے کے لیے وہ اچھا خاصا پیسہ وہ چاول کی سمگنگ اور سیل پر چیز کر کے وہ کرویا کرتی تھی اور جیسے آپ میں نے جیسے کہا کہ جب آپ دو نمبر کا کام کرو گے تو آپ کو راشننگ آفیسر کے ساتھ بنانی پڑتی تھی لوکل پلیس ٹیشن کے ساتھ کام کرنا پڑتا تھا ان کو خوش کرنا پڑتا تھا اور جو علاقے کے برماش ہوتے ہیں روٹ پار کرنے والے ان کے ساتھ بھی بنا کے رکھنی پڑتی ہے کہ کہیں وہ آپ کا جو ہے جہاں آپ کا جو سٹور ہے جس میں آپ نے ایسی چیزیں رکھی ہیں وہ آپ کا نہیں کہیں روٹ کے لے جائیں تو یہ سب کرتے 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 زینب بھی ایک جانکار عورت اور کیونکہ مردوں بھی بیچ میں رہتی تھی تو اپنی پروٹیکشن سیکیورٹی کے لیے اس کو خود بھی ڈنڈا اٹھانا پڑا اس نے کچھ لوگ بھی ساتھ میں رکھتے جو اس کی اس کام میں مدد کرتے تھے تو چاول کی سمگلنگ سے سیل پرچیز سے کرتے کرتے جیسے جیسے اس کے کنٹیکٹس جو تھے وہ ایک طرف سسٹم کے ساتھ بنتے گئے دوسری طرف انڈور ورڈ کے ساتھ بنتے گئے اس کے چلتے چلتے اس نے شراب کا جنزہ شروع کر دیا تو جو باہر سے ممبئی کے باہر سے الیسٹ ہوت بن کے جو آتی تھی اس میں جو جہدہ جو داروک کے اڈے تھے اس زمانے میں وہ کریم لالا کے تھے وہ سیریا میں ساؤٹ ممبئے میں اور اس کے ساتھ کچھ اور لوگوں کو پانچ پانچ آٹھ ہر دس دس دھندے جن کے چلتے تھے اسی طرح زینہ بی نے بھی اپنا ایک داروکہ دھندہ محمد علی روڈ پہ کھولا اور اس کے ساتھ کہتے ہیں کہ اتنا ایک بار وہ پرچلت ہو گیا اور اس کا کام اس لیے زیادہ چلنے لگا کہ یہ بات مارکیٹ میں جب بازار میں یا جو لوگ دارو پینے والے تھے کلائنٹیل میں یہ بات پھیل گئے کہ اس کے اڈے پہ دارو اچھی ملتی ہے اس میں بلاوٹ نہیں ہوتی اور اس میں مات کم نہیں ہوگا تبھی نوٹا بولا کرتے تھے ایک چھوٹے پیک کو ممبئی کی بھاشا میں تو جو آپ کو جتنی آپ شرعہ مانتے ہو جتنے پیسے دے رہے ہو اتنی آپ کو برابر ملے کہ اس میں دو چار پائنٹ دس میلی میرے گرام جو ہے وہ کم نہیں ہوگی تو یہ جو ایک ایماندار اس سے دھندہ چلانے کا ہنر جو زینبی کے پاس تھا اس سے اس کے گراہک جیتے ہو بڑھنے لگے اور کہا جاتا ہے کہ ایک فرس فلور پہ ایک بلڈنگ کے زینبی کا بہت بڑا ایک خال نمہ ہاتھا تھا جہاں پہ لوگ بارچے دارو کی کے آتے تھے نیچے سے سیڑھی چڑھ کے اوپر جانا پڑتا تھا لکڑی کی پلانی امارت اور لکڑی کی سیڑھی اور وہ زینبی نے تا کہ کبھی ریڈ ہو کچھ ہو تو سامان مال آپ کے پاس سے نہیں پکڑا جانا ہے چاہیے تو آپ بلے شراب بیچتے ہو لیکن جب آپ کے اڈے سے کسی سرپرائز ریڈ میں شراب نہیں پکڑی گئی تو کیس نہیں بنتا تھا تو زینبی کہتے ہیں کہ اس کمرے میں زینبی نے ہیڈن کوئی پندرہ بیس نلکے لگوا رکھتے تھے اور جن کے کچھ ڈرم نہیں رکھتی تھی کوئی باٹل میں ڈالکے نہیں رکھتی تھی پیٹھے کہیں ایک کمرے میں شراب رکھی جاتی تھی اس کا کنیکشن جو تھا وہ پائپ کے جریئے نلکوں میں آتا تھا اور وہ ڈیفرنٹ جگہ پہ جو زینبی کے آدمی سرب کرنے والے کھڑے رہتے تھے ان کو معلوم تھا کہ کتنا نلکہ کھوڑنا ہے کتنی اس میں کوئنٹٹی آئے گی تو وہ نلکے سے دارو بھر کے گلاس دے دیتے تھے اور تب یہ بھی ایک روایت تھا میں نے دیکھا ہے ممبئی کے زمانے کے اڈو پہ جا کے تو لوگ کوئی بھی شراب کا گلاس بھر کے اور اس کو گھنٹوں تک سامنے رکھ کے سپ سپ کر کے گھوٹ گھوٹ نہیں پیتا تھا دیسی شراب جو ہوتی ہے انگریزی شراب کی طورتہ سے کافی کڑوی ہوتی ہے اور اس کو زیادہ ڈیلیوٹ کرنے میں اس کا پینے والوں کو مزا نہیں آتا تو وہ کیا کرتے تھے اپنا نوٹاک دارو لیا گلاس میں ڈالی اس میں تھوڑا سا پانی ملایا اور ایک ہی گھوٹ میں پی جاتے تھے گل پہ ڈاؤنگ پورا پی جانا اور گلاس پڑا رہتا تھا اور جانب یہ کہ یہ سہول تھا جیسے ہی گلاس کھا لی ہوا اس کا آدمی آتا تھا اور وہ گلاس ایک ٹھکانے بھی رکھ دیتے تھے اور نیا گلاس لاکے وہاں رکھتے تاکہ اس درمیان کہیں ریڈ ہو تو گلاس میں سے ایک جو شراب کی سمیل آتی ہے وہ نہیں آتی تھی اور دوسرا ایک کو پائپ میں ایک ٹیمیکل سسٹم رکھا ہوا تھا مین پائپ میں جیسے ہی کوئی پریس کی پارٹی جہاں ایکسائز دپارٹمنٹ کی ریڈک پارٹی آتی تھی تو زینہ بھی اپنے دارو کے نل بند کر کے اس کے پہلے جو کنیکشن ہوتا تھا جو اس ہال میں آتا تھا جہاں پھر لوگ بیٹھ کے پیتے تھے وہاں سے ایک سپیشل ایک جیدہ خضرناک نہیں ہانی کارک نہیں لیکن ایک ٹیمیکل ڈال دیتی تھی جو نل میں سے ہوا کے ساتھ ساتھ وہ ٹیمیکل جو نل کے اندر دارو کی خشبو ہوتی تھی وہ اس کو اڑا دیتا تھا تو یہ ایک بڑا انڈیجینس سسٹم بنایا تھا ایک نئی قسم کا طریقہ تھا کہ جب کبھی ریڈ ہو تو وہاں سے شراب کبھی سموت نہیں ملے تو یہ جینبی کی ایک ایک بزنس کرنے کی ایک اس کا اپنا طریقہ تھا اور لیکن ریڈ اس کے دندے میں بہت کم ہوتی تھی کیونکہ اس کا جو جو پلیس والوں کے ساتھ اور اکسائی کے ساتھ جو رابطہ تھا وہ بہت مجبور تھا وہ اچھا پیسہ ہفتے کے روپے دیتی تھی سب کو اور افسر بھی کچھ رہتے تھے کہ اتنا پیسہ ہمیں اور کوئی دیتا نہیں اگر ہم بند کروا دیں گے تو یہ ہمارا جو اوپر کی آندری ہے وہ کافی کم ہو جائے گی تو اسی زمانے میں جتنے جو کرمینل لوگ جو اپنا کرائم کر کے لوکے چھپے پھرتے تھے وہ بہت بار جینبی کے اڈے میں آتے تھے تو جینبی ان کی کہانیاں سن کے ان کے کرائم کے قصے سن کے ان کو سمجھانے بجانے کی کوشش کرتی تھی اور جو کوئی وانٹر ہوتے تھے تو پلیس کے ساتھ بلکے اس کو حاضر کروا کے اس کا کیس کا تو کروا دینا جہاں فیصلہ کروا دینا تو اس قسم کے فیصلے کروانے اور پلیس کے تھرو کرمینلز کی ہیلپ کروانی یہ اس کا ایک نیا دھندہ بن گیا جس کے اس کی گھرول بھی بڑھتی گئی اور چار پیسے اور آنے لگے اس طرح کے کام سے اس کا نام جاناں خبر ہی بھی پڑ گیا تو کہتے ہیں کہ پلیس والوں کو جب اس علاقے میں کسی اروپی کی تلاش ہوتی تھی اور وہ نہیں ملتا تھا تو جانبی کے دربار میں جا کے اس کی مدد مانگا کرتے تھے اور وہ کچھ دروں میں اس اروپی کو جھوڑ کے پلیس کے حوالے بھی کر دیتی تھی تو کیونکہ اس کام میں اس کو پرٹیکشن چاہیے تھی تو پرٹیکشن کے لیے اس ایریا میں سب سے بڑا ڈان جو نام تھا کریم لالا اس کے چاہت اس نے اپنی دوستی بڑھا ہی اس کو بھائی بنایا آنا جانا اس کو ملنے گرنے اسی طرح حدیم حسطان جس کا اثر اور جس کے لڑکے لوگوں سیریہ میں رہتے تھے سماغلنگ کے جو ایجنٹ تھے اس کے ان کے ساتھ بنا کے رکھتے اور حدیم حسطان سے بہت اچھا رافتہ رکھا مجھے یاد ہے ایک بار میں نے جب حدیم حسطان کے ساتھ کافی لبی چوڑی بات کی تھی انٹریویو نماؤں تو میں نے ان کو پوچھا تھا کہ زینہ بھائی کے ساتھ آپ کا کیا رشتہ ہے وہ بولے ویسے کوئی رشتہ نہیں ہے یہ ایک دھوستی والا رشتہ ہے لیکن اس کی ایک عادت مجھے بہت اچھی لگتی ہے میں نے کہا آجی صاحب وہ کونسی عادت ہے جو آپ کو اچھی لگتی ہے بولتے ہو جب بھی کبھی آتی ہے دو مینے کے بعد چار مینے کے بعد چھے مینے جو سال کے بعد جب بھی آتی ہے ملنے مجھے تو مرے لیے ایک ٹریپل فائیو سگرٹ کا کارٹن لے کے آتی ہے کیونکہ میں وہ سگرٹ پیتا ہوں تو یہ جینہ بھی کا یہ جیسٹر مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے میں اپنے پیسے سے بکری سکتا ہوں میں نے اس کو کہیں کبھی کہا بھی نہیں کہ میرے لیے سگرٹ لاؤ لیکن وہ جب آتی ہے تو یہ لے کے آتی ہے اور مجھے اچھا لگتا ہے تو ایک مسکراہت کے ساتھ حاجی مستان یہ قصہ جینہ بھی کا سنایا تو اس قسم سے اس علاقے میں جینہ بھی کا ایک ایک رتبہ ایک رواب اور اس کے جو دو بین آدمی تھے وہ دونوں گجراتی تھے حسمق بھائی چکنا اور ایک دوسرا تھا یہ پیسے تکے کا حساب سب لینا دینا تب حسمق بھائی کرتا تھا دارو کا اڈا رو پورا تھا وہ day to day working جو تھی ساری وہ حسمق بھائی دیکھتا تھا اور جینہ بھی کھاڑی overall supervision کرتی تھی اور اتلی زمانے میں جو بڑے بیلڈر جو construction industry نے زور پکڑا تو بڑے بڑے جو بیلڈر تھے ان کے کئی بار dispute ہو جاتے تھے آپس میں جس کا پراؤٹ وہ خرید کے اس کے اوپر high rise apartment building کھڑی کرنا چاہتے تھے تو مالک انہوں کئی بار پیسہ زیادہ مانگنے لگتے یا کوئی اور دکھت آتی تو اسی قسم کا ایک بار ایک بڑا معاملہ زینہ بی کے پاس پہنچا اس نے اپنے کریم لالا کی مدد سے اور حجیم مستان کی مدد سے اپنے وہ لڑکے بھیج کے وہ کفجہ چھڑوایا اور بیلڈر کے حوالے میں پراؤڈ کر دیا اور اچھے خاصے پیسے اس بیلڈر نے زینہ بی کو دے اور زینہ بی کا جو ایک paternage کرنے والا جو روئیہ تھا ہر بڑے چھوڑے کو بچہ کہہ کے بلانا بیٹا کہہ کے بلانا اس میں وہ کافی اس کے پرتی لوگوں کی جو پیار کی بھاونہ تھی یونگسٹر میں بڑھتی گئی اور سب کو معلوم ہے کہ اس مانے کے جتنے یونگسٹر تھے وہ دعوت ابراہیم کاسکر ہو یا اس کے بھائی ہو یا عالمزے ہو یا میرزادہ ہو یا سمد کان ہو یہ سب لوگ زینہ بی کے پاس چاہتے تھے کام ہو جا نہیں ہو تو دعا سلام کرنے بھی اس کے پاس پہنچ جاتے تھے اور جب کبھی زینہ بی کوئی ان کو کام بولتی تھی تو یہ لڑکے لوگ کام کر بھی دیتے تھے تو یہ ایک شیپ میں ایک زینہ بی کی کہانی ہے وہ عورت جو ہندوستان کی ازادی کیلئے لڑی اور اس کو اپنا وہ زندگی چلانے کیلئے اکیلی رہ گی جب اس کا خوابن پاکستان چلا گیا تو یہ کس طرح ہے اس عورت نے اپنے آپ کو کھڑا کیا اپنا ایک نام بنایا اپنے ایک ڈیفرنٹ پہچان بنائی اور جس کو دیکھ کے بہت سی بعد میں عورتیں اس قسم کے کام کرنے لگی جیسے میں نے آپ کو پچھلے وقت دو ہفتے پہلے اس قصص نہ آیا تھا بھیلا آنٹی کا سیلا آنٹی ڈینہ آنٹی تو یہ سب کہیں نہ کہیں ان کے لیے جو ایک سورس آف انسپیریشن تھا وہ جینہ بھی تھی تو جینہ بھائی خبری کے قصے اترے ہی ہیں جتنے کرمینل ہوتے تھے تو اس طرح سے یہ کہانی اس کے مرنے تک چلتی رہی اور مرنے تک اس نے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھلایا کسی کو دیا ہوگا اپنے ہاتھوں سے یہ قصہ بھی جانا بھی کا پورے انڈر ورڈ میں اور اوڈوس پورس میں مشہور ہے آج کے لیے اتنا ہی اگرے چھنیوار ایک نیا قصہ ایک نئی لیڈی ڈان کا لے کے آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گا تب تک کے لیے سب کا شکریہ زنہواد